ہمارچر پردیش کے سی ایم جیرام ٹھاکر آج دلی کے دورے پر رہیں گے اور اس دوران جیرام ٹھاکر آج بی جے پی آلکھمان اور کندری منتریوں سے ملاقات کر سکتی ہیں قیاس یہ بھی لگایا جا رہے کہ سی ایم جیرام ٹھاکر ہمارچر میں منتری منڈل فیر بدل کو لے کر بھی چرچہ کر سکتے ہیں تو پڑی خبر اس وقت کیے کہ ہمارچل پردیش کے سیم جیرام تھاکور آج پی جے پی آلہ کبان سے ملاقات کر سکتے ہیں کئی کینڈری منتریوں سے بھی ملاقات ان کے سمبھو ہے دراصل پردیش میں منتر منڈل میں پھر بدل کو لے کر جو سمبھاو نائیں اور جو چرچائیں چل رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس کے متنظر یہ ملاقات ہو سکتی ہے ہمارچل کے سیم جیرام تھاکور آج دلی دورے پر رہیں گے کئی کینڈری منتریوں سے ملاقات کر سکتے ہیں سیم جیرام تھاکور ساتھ ساتھ پارٹی آلہ کبان سے ان کے ملاقات جس طرح سے چرچائیں اور قیاس کا دور چل رہا ہے کہ ہمارچل پردیش میں منتری منڈل میں پھر بدل ہو سکتا ہے اس کے متنظر آپ کو بتا دیئے کہ یہ ایک اہم ملاقات جیرام تھاکور کی دلی میں کئی کینڈری منتریوں سے بھی ملاقات سمبھاو نائیں جیرام تھاکور کی اور منتری منڈل پھر بدل کو لے کر مانا جا رہا کی چرچہ کی جا سکتی ہے سواراتہ سنیل پرمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل مہتپور دورہ ہے آج سی اہم جیرام تھاکور کا جس طرح سے منتر منڈل میں پھر بدل کو لے کر چرچائیں چل رہی ہیں اس کے مدنظر کیا جانکاری انیشو دور پر ان میں بتانا تھا ہوں گا کہ ایک دی بستے دورے پر مکھے منتری جیرام تھاکور آج ڈیلی کے لئے روانہ ہوں گے اور جس طرح سے پانچ راکھوں کے بیدان سبھا کی راوقات دار راجب میں بھاجپا کی جیت ہوئی ہے اسی کو لے کر بات کی جائے پہاڑی کشیتروں کی تو اترا خج میں جس طرح سے ڈرکار ریپیٹ کی ہے اسی لکشے کو لے کر ہیماچل بھی آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ 2022 میں بات کی ہے ہیماچل پردیش میں بیدان سبھا چناف ہونے ہیں اور اسی کے مدنظر جو ہے وہ تیاریاں پوری کی جاری ہیں تاکہ ہیماچل پردیش میں بھی مشن ریپیٹ کیا جائے اور راجبی تک اتحان جو رہا ہے آج تک کی سختہ پریورتہ نہیں ہوتا یعنی کہ ایک بار کانگرس آتی ایک بار بانچ بات ہے تو اس ریت کو توڑنے کے لیے مجھے طور پر جائرام تھاکور آج دلی میں کینجرین نیچسل سے ملاقات کریں گے جیپی نیٹا جی سے ملاقات کریں گے اور وہاں پہ ایک رنگ نیتی بنائی جائے گی کہ کس طرح سے ہیماچل میں مشن ریپیٹ کو کارکر کیا جائے اور جس کے چلتے جائے ہو سکتا ہے جس طرح سے کعیاس یہاں لگایا جا رہا ہے کہ منٹری منڈل میں پیر بدل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک لکشے لے کے چلے ہیں موڈی کی آج پا جو ہے وہ ریپیٹ کریں تو ہیماچل پردیش کی اس طرح سے نیگر نیگم چناؤوں کے بعد بیدان سپا چناؤ ہونے تو اس کی تیاریوں کو لے کر نشی طور پر پیر بدل ہونے کے ایک قیاس لگایا جا رہا ہے جی نشی طور پر سنین کیونکہ جس طرح سے پرچند جیت حاصل کی ہے تقریبا چار راجیوں میں بی جے پی نے اس کے مدنظر اب آگلا جو مشن ہے وہ ہیماچل پردیش اور نظریں سب کی ٹکے ہوئی ہے کہ کیا یہاں پر مشن ریپیٹ جو بی جے پی کا ہے وہ سکسیس فول ہوگا یا نہیں اور اس کے لئے ابھی سے تیاری اور منتن کی ضرورت ہے یہ تمام وجہ ہیں جس کی وجہ سے اب آنے والے سمیں میں بھی بلاقاتوں کا دور جاری رہے گا سی ایم کا نشی طور پر جس طرح سے اب جیت کے بعد ایک ہونسلا بلند ہوا ہے ہیماچل پردیش میں میں کیونکہ پارک شیطوں کی بات کی جائے تو جس طرح سے اتیاس اترا کھڑنے رچائے ہیماچل بھی چاہتا ہے کہ مشن ریپیٹ کا لکش ہے جو پہلے سے باج پہ لے کر چلیا جیرام تھاکر کے نتصر میں مشن ریپیٹ اگر یہ دی ہوتا ہے کیونکہ یوگا مکھے منتری ہے کل عمر کے مکھے منتری ہے اور جو پاردستہ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور یہ دی بات کی ہے پردیش میں انتی کی تو لگاتار جو ہے وہ انتی جہرام تھاکر کرے ہر ورگ کا دھیان لگ کر جو ہے وہ چلے اور جس طرح سے بھی بجٹ ستر بھی چلے اس میں بھی تمام ورگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ سبجیو دی گئی اور ہر ورگ کا کھے خیال یہاں رکھا گیا جس طرح سے کرمچاری ورگوں کی بات کی ہے میرے بڑا درنا پردشن ہو تو سایاس یہ بھی لگائے جا رہے کی آخری ورش چناؤوی ورش اس گاریکان کا جہرام چھکا تو وہ چاہیں گے ہر سمبب پردستن ہو سکے تاکہ سنگر چانت نہ پور کر دیں یہ دی کہیں پہ کمزوریاں رہ گی یدی بات کی ہے اس سے پہلے جو اپ چناؤ پردیش میں ہوا تھے اس میں کہیں 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 کانگرس کو جیت ملی تھی چاروں سیٹوں پر ایک لوگ سببہ اور تین دیدان سببہ میں لیکن اب اس لیت کو تونہ جاتی ہے باج بہت ساتھی ہے کہ اچھا نیتے صرف آگے بڑھ کر آئے اور اچھے جو ہے جو ہے یہ دی پیر بدل ہوتا تو اچھے منتری آئے تاکہ اچھا کے اچھا بیدان سفر سیتوں پر جو ہے وہ باج بہت جی درچ کرے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں رنیتی بھی آج یہاں پہ دلی میں جو شیچ نیتے صرف ان سے ملاقات کر کر بنای جائے گی اور نشی طور پہ 2022 کے لکشے کو لے کر جہاں موڈی چنسی پہ وہیں جہرام سرکار بھی یہ چاہے گی کہ ایک نئی مثال جو ہے وہ ہیمارچل کی بھی پرستود کی جائے کے اندر میں بلکل سریل دیکھیں جس طرح سے یہ دم بھارا جا رہا ہے بیجو پی کی طرف سے ہیمارچل میں بھی کہ مشن ریپیٹ ہوگا لیکن کانگرس یہاں پر یہی کہہ رہی ہے کہ پرستیتیاں ہیمارچل پردیش کی الگ ہے آپ آنی راجیوں میں جیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیمارچل پردیش میں پرستیتیاں الگ ہیں کانگرس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سرکار کے خلاف کئی مدی ہیں جن پر مضبوطی کے ساتھ وپکش لڑے گا تو ایسے میں منتھن اور چنتن کا دور بھی رہے گا مکہ منتری جرام تھاکور کے لیے نہ صرف منتری مندل میں فیر بدل کے لیے یا بی جے پی نے آنی راجیوں میں جو جیت درج کی ہے بلکہ یہاں پر بھی کمل کھلے اور برقرار رہے ان چیزوں کو وپکش کے جبڑے سے جیت چھینے کے لیے اتھک محنت کرنی ہوگی نشی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے جس طرح سے یہ بھی بات کی ہے ہمارچنٹ کے سمی کریں آنی راجیوں کے مقابلے الگ ہے کیونکہ یہ ایک بھاڑک شیطر ہے اور یہاں پر جو ہے مہنگائی کی مار سب سے زیادہ ہے کچھ ہرشی جو ہے وہ میدانی شیطروں سے آتا اور جس طرح سے لگاتار ایک مدہ جو ہے وہ کانگرس نے مہنگائی کا جو اپچناو سے اس نے بھی بنایا اور کہیں نہ کہیں مکہ منتری کا سافتہار پر کہنا ہے کہ ایک سمپتی بوٹ اس سمیں ملی تھی لیکن جس طرح سے اکھنڈ وکاس جو ہے وہ جہرم سرکار کر رہی ہے اور اسی کو لے کر مشیط اور پہ کہیں نہ کہیں یہ راہیں کافی کٹین ہیں اتنی آسان نہیں ہے ہمارچنٹ میں سرکار رپیٹ کرنا کیونکہ کئی مدہیں ہیں جن کو لے کر وپکس لگاتار سرکار کو گھیلتا رہا ہے سزن کے بھی تربی اور سزن کے باہر بھی لیکن ایک اتت پریاس کے چلتے جہرم سرکار یہ چاہتی ہے بہت شکریہ سنیل آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سوارہ سنیل پرمار ہمارے ساتھ جڑے وستار سے جانکاری لی سی ایم جرام تھاکور کارش دلی دورہ ہے بی جو پی آلہ کمان سے ملاقات کر سکتے جس طرح کی پچان جیت چار راجے میں حاصل کی ہے بی جو پی نے اس پر بدھائی تو دیں گے ہی ساتھ ساتھ منتر منڈل فیر بدر کو لے کر جو چرچائے ہو رہی ہیں ان پر بھی بات چیت سمبھا ہے ساتھی مشن ریپیٹ جس کے بعد اب سرکار کی طرف سے کہی جاری ہے ان تباہ پہلو پر بھی چرچا سمبھا ہے